پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمائیے آج کیا ہوگا الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام وعلا ملا نبی عبادہ اما بات آج ہم بات کریں گے سورت اللہب کے بارے میں سورت اللہب اس کا دوسرا نام سورت المصد بھی ہے اور یہ سورت اللہب جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے ایک سو گیارہ نمبر ہے کوئی کہ اس کے بعد اب تین سورتیں رہ گئی ہیں تو قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے گی اور اس کا نزول کے اعتبار سے چھٹا نمبر ہے سکس نمبر نزول کے اعتبار سے ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں چھوٹی سی سورت ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک غستاخ اعظم کا ذکر ہے غستاخ اعظم کون خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو ابو لہب کے نام سے معروف تھا تو وہ آپ کا بہت بڑا غستاخ نکلا کیونکہ ہوا یہ کہ ایک موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خاندار اور قبائل کو بلایا ظاہر اس وقت کا رواج تھا کہ اپنے قبیلوں کے نام لے کے بلاتے خاندان کا نام لیتے تو لوگ جمع ہو جاتے کہ کوئی بات ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے سب کو جمع کر لیا جب سب جمع ہو گئے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک وطاق کو حکم دیا تک وانزیر اشیرات الاقربین آپ نے قریبی اشہداروں کو بھی ڈراؤ جہنم کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے تو آپ نے اس کی تکمیل کے لیے صفحہ پہاڑی پکھڑے ہو گئی یہ اعلان کیا سب قبائل جمع ہو گئے تو آپ کے یہ چچا جو ابوالحب جو آپ کے سگا چچا یہ بھی آگئے سب تو اس پر جو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس صفحہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملے کے لیے تیار ہے اور اینی ٹائم تم میں حملہ آور ہو سکتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے تو سب نے بیوک زبان کہا کہ ہاں آپ صادق الامین ہیں اور آپ سے ہمیں کوئی ایسا تجربہ نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو بالکہ ہم اس کو یقین کریں گے کہ واقعی کو لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ کے سچائی کی تصدیق کر دی اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی ایک اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پر ٹوٹ سکتا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے تم یہ کفر اور شرک کو چھوڑ دو وہ تم کی پوجہ چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ یہ پیغام دیا تو ظاہر ہے کہ جب تصدیق پہلی بات کی کی تو ابھی بھی تصدیق کریں کیونکہ زبان وہی ہے جب یہ بات سنی تو آپ کے وہ چچا جو ہے ابو لہب وہ سامنی کھڑا تھا اس کا نام عبدالعزہ تھا عزہ ایک بد کا نام تھا اس کی نسبت صرف سے نام رکھا تھا عزہ کا بندہ وہ تو یہ بات سنی تو اس پر جائے بڑا سیخ پا ہوا اور چلا کے بولا کہ تب من لکا لی حازہ جمعتا نا کہ تجھ پر ہلاکت پڑے تباہی ہو بربادی تیری ہو تو نے اس لیہ میں جمع کیا تھا یہ بات کہی بس یہ کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے سیئے صورت نازل کر دی کہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اس پر ہلاکت پڑے بلکہ ابو لہب ہلاکو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے تبت یدہ ابی لہب کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تباہ ہو جائیں اور وہ جو ہے ہلاکو یہ قرآن کریم کی آیات اترائیں اور ہاتھوں کو اس لیے شامل فرمایا کیونکہ اس نے یہ بات کہہ کہ زمین سے پتھر اور کنکری اٹھا کے نفرس سے آپ کی طرف پھینکی اور تھوک آپ کی طرف نفرس تو یہ گوہ ہے کہ ایک طرح کا جو ہے وہاں کرتا تھا اظہار نفرس تو اس پر اللہ تبارک ان ہاتھوں کو بھی ذکر کے جن ہاتھوں سے دونوں ہی کنکری اٹھا کے پھینکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے انفر کی طرف تو وہ ہاتھ بھی ٹوٹیں اور تو خود پورا کا پورا تباہ برباد ہو جائے تو اس پر اللہ تبارک وطا یہ صورت نازل فرمائیں تو یہ وہ غستاخ عاظم کی جو سگا چچا ہے جس نے یہ حالت کی اور پھر یہ کہ ابو لحب کی جو بیوی ام جمیل تو ام جمیل خود یہ لکڑیاں کانٹے یہ کچرہ جنگل سے اٹھا کے لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں بشا دیتی تھی تو آپ تاکہ چلے آپ کو کانٹے چبھیں لکڑی چبھیں راستہ صاف نہ ملے چلے میں تکلیف ہو تو اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ومراتو کہا کہ اس کی بیوی کا ذکر کیا کہ وہ لکڑیاں بشاتی تھی اور عجیب بات یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو کانٹے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کانٹوں پر سے گزرتے تھے لیکن وہ کانٹے آپ کے قدموں کے لئے پھول کی طرح نرم ہو جاتے بالکل ایسے مقمل سے گزر رہے ہیں آپ کو کوئی عزہ تکلیف نہیں ہوتی تھی لیکن اس نے یہ حرکت لیکن کی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بال میں پکڑا کہ ایک مرد وہ گٹھڑی سی طرح لے کے آ رہی تھی لکڑیوں کا اور تو ایک جگہ اس نے سوچا کہ ہمیں آرام کرنے کے لیٹتی ہوں تو اپنا گٹھڑ اتار رہی تھی تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ فرشتہ مسلط کیا تو فرشتہ رسی جو تھی وہ گلے میں تھی اس کو کھینچ دیا اسے پیچھے سے جیسے کھینچا تو اس کا وہیں دم نکل گیا تو یوں وہ ہلاک ہوئی ادھر جو ابو لہب کے اوپر یہ ڈالی کہ اس کو اندر چیچک کا مرض اس کے اندر بڑک گیا گلٹی ایک ایسی نکل آئی کہ پورا جسم ایسا متعفن ہو گیا اُبل گیا پورا جسم اور اتنا تعفن تھا کہ گھر والے قریب نہیں آتے تھے یہاں تک ان کی رسی باندھ کے اس کو روڑی پر ڈال دیا روڑی پر ڈال دیا وہیں دور سے جو کھانے دے دیتے تھے یہاں تا ہے کہ جب وہ ہلاک ہو گیا وہاں پہ تو پھر وہ حبشی غلاموں کو قرائے پہ لے کر کہا کہ اس کو کسی گڑے میں دفن کر دو کیونکہ اس کی تعفن و بدو سے کوئی قریب نہیں آتا تھا ایسا اللہ تبارک و تعالی اس سے وہ بال ڈالا اور یہ تبت یدہ ابی الہبی و تب کی حقیقت واضح کر دی کہ اس کا مشاہدہ کیا لوگوں نے کہ واقعی دنیا میں کیسے وہ رسوہ ہوگی مرا اور حسن جمال کا اس کے عالم یہ تھا کہ اس کی کونیت ابو لہب بن گئی تھی لہب کہتے ہیں شولے کا باپ تو چیرہ اس کا ایسا شولے کی طرح بھڑکتا تھا اتنا حسین و جمیل خوبصورت یہ حالت تھی اور اسی نے اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھی امہ کلسوم اور حضرت رقیہ یہ دونوں اس کے بیٹوں کے عطبہ اور عطبہ دو بیٹے تھے ان کے نکاحوں میں تھی تو بیٹوں کو بلا کے کہہ دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو لہٰذا عطبہ نے بھی طلاق دے دی اور عطبہ نے عطبہ جو تھا اس نے بدبختیہ کی یہ چھوٹا تھا اس نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غستاخی و بیعدبی بھی کی اور آپ کے سامنے جا کے بیعدبی کی غستاخی کی کہا میں تمہاری تصدیق نہیں کرتا تمہاری یہ باتیں سب غلط ہیں چھوٹا ہے اور آپ کی طرف تھوکا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوک نہیں پہنچا وہ واپس تھوک لوٹ آیا یعنی بیعدبی غستاخی کی اور بڑی آپ کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتا تو ایک مدبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے بڑی عیزہ ہوئی تو آپ نے دعا کی اللہمہ صلی اللہ علیہ اے قلب من قلابک اے اللہ پر کتوں میں سے کتہ اس پر مسلط کر دے یہ بددعا دے جب یہ بددعا جو ہے ابو طالب آپ کے جو دوسرے چچا ہیں انہوں نے سنی انہوں نے کہا محمد تم نے اتنی سخت بددعا دیتی اس کا تجھے کیا فائدہ ہے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ بددعا لگ جانی ہے ابو طالب کو بھی یقین تھا کہ یار یہ بددعا دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگے گی تو اس بیٹے کی حفاظت کے لیے پچاس سوار ساتھ چلتے تھے اور ملک شام کے سفر میں گئے تو وہاں لوگوں سے کہا یار میری مدد کرو مجھے لگتا کہ محمد کی وہ بددعا نہ لگ جائے تو یہاں سے انہوں نے کیا کیا پچاس ساٹھ اونٹ وہ اس کے اردگرد کھڑے کر دیئے اور بیچ میں جا وہ لشکر لٹا دیا درمیان میں اس کو لٹایا سفر میں ایک جگہ رات پڑی تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بددعا کو کیسے پورا کیا کہ ایک شیر مسلط کیا اور سب جانور سب لوگ سو گئے شیر بڑی خاموشی سے دبے پہنو آیا سب کو کراس کرتا با سونگتا وہ یہاں تک این جب اس کو جو سونگا سمجھ گیا کہ یہی میرا شکار ہے اور اسی وقت چند لوگوں میں چیر پھار کے ٹکڑے کر دی ابھی لوگوں پتہ ہی چلا آنکھ ہی کھولی ہے پتہ چلا ٹکڑے ٹکڑے گا پڑا ہے اور شیر غیر تو وہ جو بددعا کی تھی اس طرح اتہبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلاق کیا تو یہ وہ ابو لہب ہے کہ جو غصاق اعظم جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے موسیقی